اسلام علیکم حال ہی میں پاکستان تو غیر لسک اندر اگر گیا اور پاکستان غیر لسک سے فاتف کی نکالا نہیں گیا اسے حالے میں ہم جانے کیوں کوشش کریں کہفاتف کیا ہوتا ہے فاتف کی مقاسیت کیا ہوتے ہیں غیر لسک رسک، اور فقی پاکستان کے غیر لسکرığı اندر ہیں پوائیں بات کرتے ہیں ایف ایف کے اوبجیکٹیو پر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات کر رہے تھے کہ بیسکلی ایف ایف ہے کیا ایف ایف کا مطلب ہے فینائنشل ایکشن ٹاسک فورس اس ساکیام پیریس کے اندر ہوا تھا انیس سنواسی کے اندر کہ جس کے اندر جی سیون سمیٹ کے دران جو جی سیون کنٹریز ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ایسی ایک پولیسی میکنگ باڈی بنائی جائے جو کہ ٹیرر فینائنسنگ کو اور جو کہ مانی لانڈرنگ کو روک سکے مانی لانڈرنگ وہ چیز ہوتی ہے کہ کسی ملک سے غیر کانوی طریقے سے پیسے کا کسی دوسرے ملک کے منتقل ہونا اور ٹیرر فینائنسنگ یہ ہوتی ہے کہ دہشتگر تنظیموں کے پاس پیسہ جانا تو یہ بات کہتے ہیں کہ ایک ایسی پولیسی میکنگ باڈی بنائی جائے جو کہ اس باتر تائیون کرے کہ وہ کونسے ایسے ملک ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے پولیسی بنائی جائے فاتف کو جو ہیڈکورٹر ہے وہ پیریس کے اندر ہے دو ریجنل ارگنیزیشن اور 37 کنٹریز جو ہیں وہ فاتف کے ممبر ہیں جس کے اندر ارجنٹینہ آسٹریلیا چائنہ انڈیا رشیہ سامنے لیں تو یہ بیسٹی کے لیے ایک پورے کا پورے فاتف ہی کمپوزیشن ہے اب فاتف کے دو اپجیکٹیو ہیں اس کا پہلا اپجیکٹیو یہ مانی لڑنے کی روک تھام ملکہ کسی ایک ملک سے جو پیسہ غیر کانی طور پر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے پولیسیز بنائی جائیں اور دوسرا اس کا اپجیکٹیو یہ ہے کہ تیرر فائننسنگ ملکہ کسی دہشتر تنظیم کے پاس پیسہ کسی ایک ملک سے یا کسی ادارے سے جا رہا ہے جو کہ دہشتر کاروائیوں کے اندر کام آئے گا اس کی روک تھام کے لیے کام کیا جائے تو یہ ایک بیسیکلی دو بڑت پڑے اپجیکٹیو ہیں فاتف کے جس کے بنیاد پہ فاتف کام کرتا ہے اور پولیسیز کا قیام عمل میں لے کر آتا ہے اب فاتف کے دو لسٹیں ایک ایک اتف بلیک لسٹ ہے اور ایک اتف گریل لسٹ ہے بلیک لسٹ کے اندر وہ ملک شامل ہیں جو کہ تیرر فائننسنگ اور جگہ منی لانڈرنگ کو سپورٹ کرتے ہیں جس کے پاس فاتف کے پاس ایک واضح ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ ملک جو ہیں یہ تیرر فائننسنگ کو بھی سپورٹ کرے اور جو منی لانڈرنگ بھی کرے ہیں ان ملکوں کو بلیک لسٹ کرنا ڈالا جاتا ہے ان ملکوں کو عام زباند کے اندر نون کورپرٹیو کنٹریز اور ٹراریٹریز جعنی NCCTS بھی کہا جاتا ہے فاتف کے گریل لسٹ کے اندر وہ ملک شامل ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک قسم کو جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ملک منی لانڈرنگ کے لئے ملوث ہیں اور یہ ملک ٹرر فائننسنگ کے لئے ملوث ہیں باقی وہ ملک جن کے لئے الزام ہوتا ہے کہ یہ سیف ہیون ہے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یا یہاں سے پیسہ دہشہ کے تنظیموں کو جا رہا ہے ان ملکوں کو فاتف کے گریل لسٹ میں رکھا جاتا ہے حالی میں جو ایک ملک فاتف کے گریل لسٹ سے باہر نکلا ہے وہ ہے منگولیہ منگولیہ حالی میں فاتف کے گریل لسٹ سے باہر نکلا ہے تو گریل لسٹ در اصلا ایک وارننگ ہوتی ہے کہ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو سنبھل جاؤ یہ تو تم واپس سے بلیک لسٹ نہ چلے جاؤ گے فاتف کے اندر اب تک صرف ایک ملک ہے وہ ہے ایران لیکن فاتف کے گریل لسٹ کے ہونے سے بہت نقصانات بھی ہوتے ہیں مگر پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہا آپ کا ایکنامک سننشن لگ جاتی ہوتے ہیں آپ کے اوپر آپ کو کرزے بہت مشکل سے ملتے ہوتے ہیں اگر آپ فاتف کے گریل لسٹ کے اندر ہوتے ہیں پاکستان اور فاتف کے دور ساتھ ہے وہ چوڑی دامن کا ساتھ ہے 2012 سے لے کے 2015 تک پاکستان organizations 2015 سے لے کے 2018 تک پاکستان نکل گیتا ہے اور 2018 کے بعد ابھی تک پاکستان فاتف کے گریل لسٹ کے اندر ہے حال ہی کہ اندر جہاں فاتف کا جلاس ہوئے اس کے اندر ایف ایٹی ایف کے صدر نے یہ بات کیا کہ پاکستان نے ستائیس کے اندر سے چوبیس ریکومنڈیشن پر پورا کا پورا عمل درامت کیا اور پاکستان کے جب کار کردی کر رہی ہے وہ بہت متاثر کن رہی ہے لیکن تین ایسی پولیسیز ہیں جس پر پاکستان نے عمل نہیں کیا اگر پاکستان ان تین پولیسیز کے بھی عمل کرتا ہے تو پاکستان ایف ایٹی ایف گریلیس سے باہر آ جائے گا اگلا اجلاس تو ہے وہ جون کے اندر ہے جون 2021 کے اندر اور پاکستانی حکومت کو اس بات کی امید ہے کہ وہ ان تمام کی تمام چیزوں پر عمل درامت کریں گے تاکہ پاکستان ایف ایٹی ایف گریلیس سے نکل آئے کیونکہ ایف ایٹی ایف گریلیس کے حول سے کافی خطرے بھی ہیں بلکہ آپ کو کردی و مشکل سے ملتے ہیں آپ کے ایکنومک سنکشن لگ جاتی ہیں اور پاکستان کی جس میں ایکنومک سچویشن ہے پاکستان کا بہت ضروری ہے کہ پاکستان ایف ایٹی ایف گریلیس سے نکلے تاکہ اپنے حالات کو بہتر کر سکے تو یہ ایک پوری کی پوری ایک گریف سیسٹری تھی ایف ایٹی ایف کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ